مرحبا سکار میں راشد ٹی وی ایکٹر اور بگ بوس کے کنٹسٹنٹ اجاز خان نے آج ایک چیلنج کیا ہے چیلنج کیا ہے پردان منتری نریندر مدی کو اور یو پی کے مکھے منتری یوگی آدھتنات کو انہوں نے ایک بیان دیا بیان میں یہ کہا کہ جو بھی گو رکشک ہیں اگر گائے ماتا کی رکشہ کرنا چاہتے ہیں تو جو کاؤ لیدر بلٹ بنانے والی مرٹی ناشنل کمپنی ہیں ان پر آخر کار روٹ کیوں نہیں لگاتے اسی پر آگے ہوگی بڑی بحث ہمارے ساتھ کئی میمان جھڑیں گے لیکن اس سے پہلے اجاز خان کا وہ بیان دیکھئے اگر آپ لوگ مرد ہو مائی کے لال ہو موڈی جی یوگی جی اور گو رکشک یہ ہے ہارلی ڈیویڈسن ہارلی ڈیویڈسن یہ بیلٹ ہے یہ میں نے کل ائرپورٹ سے کھڑی دا ہے یہ اس کا بل ہے آٹھ ہزار روپے کھڑچہ کیا ہے میں نے اب میں گو رکشک سے اور موڈی جی سے اور یوگی جی سے یہ بولتا ہوں کہ ہارلی ڈیویڈسن گائے ماتا کا بیلٹ بیچ رہا ہے this is a cow leather belt جو پورے ہندوستان میں پورے ورلڈ میں بک رہا ہے cow leather belt اور میں تم لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں تم لوگوں کا مزاق نہیں ہڑا رہا ہوں کیونکہ تم لوگ ہمارے ہندوستان میں ہندو مسلم تم لوگوں کا مزاق نہیں ہڑا رہا ہوں کیونکہ تم لوگ ہمارے ہندوستان میں ہندو مسلم کروا کے دنگے کروانا چاہتے ہو اور ہم لوگوں کو اپس میں باتنا چاہتے ہو ہوتا ہے تم لوگوں سے کچھ نہیں ہے خالی باتیں کروالو فیس بک لائی ویڈیو جو اجاز خان کا بھی آپ نے دیکھا اسی پر بڑی بحث ہے اور ہمارے ساتھ کئی خاص پیمان جڑے ہوئے ہیں ان کا ایک بات تعریف کرا دوں انٹروڈیوز کرا دوں میں اجاز خان خود ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ممبئی سے لائیو پریم شکلہ بی جے پی کے نیتہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اب ہے دوبے جو کی پروڑکتہ ہیں کانگریس کے اس کے علاوہ مولانا انصار ازاد چیئرمین ہے غریب نواز فارمڈیشن کے اور آچار وکرہ ماددت ہے آپ گورکشا سینہ کے سانکشک ہیں آدھاکمک آندولن آپ چلاتے ہیں اجاز میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہوگا آپ کے بیان کا مطلب کیا سمجھا جائے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھارت دیش ہندوستان ایک سونے کی چڑیا تھی اس چڑیا کو گاندی جی نے دھوتی میں آزاد کرا کے گئے تھے اور یہ ایک ایسی کنٹری ہے جہاں پہ ہندو مسلم سیکھ کسائی ہم سب بھائی بھائی ہے میرے گھر پہ عید کے دن میرے ہندو دوست آتے ہیں شرخورما کھاتے ہیں میں ان کے گھر جاتا ہوں دیوالی پہ میں مزے کرتا ہوں سکھ لوگ ہیں جو بیساکھی مناتے ہیں ہم لوگ کرشمس بھی مناتے ہیں تو یہ ہندوستان کے اندر کچھ ایسی جو سنتائے ہیں اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کی جان لے رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں اور اس کا نام بتا رہے ہیں کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ انہوں نے گھائے ماتا کی disrespect کی گھائے ماتا کے خلاف یہ ساجیش کی یا انہیں کٹا یا انہیں وہ کیا تو یہ سڈنلی میں نے اسے ویڈیو بہت سارے دیکھے مجھے تکلیف ہوتی تھی کیا یہ ویڈیو مطلب یہ کیسے ویڈیو ہے یار اور سرکار ہمارے تی ایم ہمارے سی ایم سب چھپ بیٹھے ہیں تو میں نے سڈنلی میں کشمیر جا رہا تھا میری فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے ہے تجھے سلام انڈیا ہے تجھے سلام انڈیا always تو وہ فلم کی شوٹنگ کیلئے میں جا رہا تھا ائرپورٹ پہ میں ہارلی ڈیویڈ سن کا شو روم دیکھا میں اندر گیا نورملی نورملی جا کے میں نے بولا کہ میں نے بیلٹ ہے یہ ہے وہ سب دیکھ رہا تھا میں سڈنلی اس لڑکی نے مجھے بولا کہ سر i'll show you one nice belt and one leather jacket it's a cow leather jacket and cow leather belt تو میں شوک ہو گیا میں نے بولا یار ہندوستان میں cow کے نام پہ لوگوں کی جان لی جاری ہے مسلمانوں کو مار دیا جارہا ہے ایک مذہب کو target کیا جارہا ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے ہارلی ڈیویڈ سن American company یہاں پہ چوڑے میں license کے ساتھ cow leather jacket cow leather belt یہ سب بیچا جارہا ہے تو میں نے نورملی جا کے اپنے live ویڈیو پہ کہا میں نے ہمارے CM اور ہمارے PM کو اس لیے message دیا تاکہ دنیا کے جتنے بھی ہمارے ہندوستان کے نیتا ہے منطری ہے ان سب کو پتا چل جائے کہ بھائی لوگوں کو مارنے سے اچھا ہے ہارلی ڈیویڈ سن کی company چینل نے نیگیٹیو دکھا کے یہ دکھا کے اور سب سے بڑی بات ہے کہ جتنے بھی بڑے بوچر کھانے ہیں ابھی بھی یو پی میں چالو ہے میں آپ کو اس کے نام بھی بتا سکتا ہوں ہمارے انڈیا کا سب سے بڑا بیگ بیس کا پھر ہمارا ہے اللور جو یو پی میں ہے جہاں کے سی ایم ہمارے سی ایم صاحب ہمارے یوگی جی ہیں مظفر نگر میں سنین سود اس کے اونر ہے سب سے بڑا بوچر کھانا وہ ہے پھر ایک اور ہے جس کے او پی ارورا اونر ہے وہ بھی سب سے بڑا بوچر کھانا ہے پھر ہے کمل ورما یہ بھی سب یو پی میں ہے تو یو پی میں کچھ بوچر کھانے بند کر آئے گا ہے جو مسلم سے تھے سر اس کو بیلنس کریں گے اگر ان لوگوں کے بھی بند کر آ دیں گے تو اچھا ہوگا کیونکہ یہ جو ویڈیو بن رہے ہیں اجمیر شریف کے باہر جا کے لوگ بول رہے ہیں بھارت میں ہندو راج آئے گا بھارت میں یہ آئے گا سر بھارت سیکیولر کنٹی ہے یہاں پہ کوئی ہندو راج نہیں آنے والا ہے یہاں پہ ہندو مسلم سی کسائی سب ایک ہے سب تہار منائیں گے مسجد میں ازانے بھی ہوں گی مندر میں پوجا بھی ہوں گی گردوارہ میں بھی سب کچھ ہوگا اور چرچ میں بھی سب لوگ جائیں گے تو یہ ہندوستان ہے اور میرا موڈی جی سے اور سی ایم جی سے یہی میسج ہے کہ رہبر ہو اگر آپ تو مندل کا پتہ دو بگرے ہوئے ہندوستان کے حالات بنا دو آئیں گے اچھے دنیا یقین ہے ہمیں پر نفرت کی پہلے یہ دیوارے تو گڑا دو سر یہ ریکویس ہے ہماری اور یہی میرا بیان ہے آپ لئیے ہمارے ساتھ میں پریم شکلہ جی بھی ہمارے ساتھ میں جڑیں گے بی جی پی کی نیتہ آپ کی بات میں ان تک بھی لے جاؤں گا لیکن ان سے پہلے آچار وکرہ مادیتی کو یہاں لانا بہت ضروری ہے جو کہ گور اکشا سینہ کے سنکشک ہیں ہسیت سے جو بات ایجاز خان نے کہی ہے کہ ملٹی ناشنل کمپنی ہے جو کی گائے کے چملے سے بیلٹ بناتی ہے رسٹ بینٹ بناتی ہے الگ الگ پروڈکٹ بناتی ہے اور اس کا ویروت جو ہے گور اکشا سینہ جیسے سنگتھن نہیں کر رہا ہے ایسا کیوں دیکھیں بلکل گلت ہے یہ نیتکتہ کس کے خلاف ہے اور اگر یہی کوئی کوئی کمپنی اس پر کا سے کر رہی ہے تو اس کا خلاف ہم لوگ پردشن کریں گے کیا آپ کو پتا تھا یہ بات ہمیں پتا نہیں تھی یہ پات پتا چلی ہے اور جہاں تک ازاز خان صاحب کے بات کی ہے ازاز خان صاحب نے ایک بات شاہد بتائی نہیں یہاں پر کہ انہوں نے ائرپورٹ سے یہ بیلٹ کھری دیا ہم نے بھی کوشش کری جب سے یہ ویڈیو ہمارے صاحب نے آیا کہ ہندوستان میں کہاں پا کہاں اس کمپنی کی شو روم سے اور کہاں کہاں ان شو روم کے اندر وہ بیلٹ بیچنے کا پریاز کر رہے ہیں اگر ہندوستان کے سرزمی پر ہے تو وہاں پر کسی ڈیلیز کو پاہر کرنے کے بعد تریٹری الگ نہیں ہوتی اگر پتا چلا ہے تو ہمیں بلکل اس پر کارے کرنے کا پریاز کریں گے اور بہت جلدی اس پر کارے کرنے کا پریاز کریں گے یہ بلکل ہندوستان کے ساتھ کھلوار ہے اور اس پر کارے کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ پتا چلا ہے ازاز خان صاحب نے یہ بات کری ہے تو ہم بلکل بہت جلدی اس پر بہت بڑا وشال پردشن بہت جلدی دلی میں کرنے والے ہیں ہم بہت جلد کل پرزو میں ہی ہم کرنے کا پریاز کریں گے سرکار کو اس بارے میں سمجھنا چاہیے مولانا انسار ازا اجاز صاحب سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اجاز صاحب کس ائرپورٹ پہ آپ نے خریدی ہے یہ اجاز کس ائرپورٹ سے خریدی ہے آپ نے یہ بیٹھ میں نے یہ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں سر کہ یہ میں نے بومبی ائرپورٹ پہ خریدی ہے اور جیسے میں نے یہ خریدی میں نے ویڈیو کشمیر میں میری فلم کی شوٹنگ ہو رہی ہے تجھے سلام انڈیا اس میں یہ میں نے ویڈیو بنایا ون پوائنٹ ایٹ میلین اور سکسٹی سک تازن شیئر ہو گئے کئی لوگوں نے دوسری جگہ پہ چیک کی ہے سب جگہ پہ یہ بیلڈ مل رہا تھا سب جگہ پہ مل رہا تھا میں آپ کی بات سے بھی سہمت ہوں اجاز صاحب نے جو بات کہا ہے وہ اپنی جگہ ہے گائے گائے ہوتی ہے وہ چاہے امریکہ میں کٹے ہندوستان میں کٹے ہم یہ چاہتے کہ ہندوستان میں ڈبل اسٹینڈرڈ نہ اپنایا جائے اجاز صاحب نے اگر آباز اٹھائی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی دیش کے لیے ذمہ داری تھی یہ ہمدردی تھی انہیں اپنے ملک کے لیے کہ انہوں نے اتنی بڑی بات کہی ہے میں بکرم جی سے یہ کہوں گے کہ اگر آپ کی تنظیم بمبئی میں ہے تو پرسوں کا انتظار مت کیجے یہ جلدی نہیں کیا سائیوں کیوں کروڑا ہم دوں ہم کریں سواج کام ہے یہ مجھے 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 ویوستان کرنی پڑے گی نہ میرا کوئی اتنا بڑا سنگٹر ہے کہ پورے دیش میں اس کی شاکھائیں ہیں ہم پریاس کریں گے بہت جلدی پہلے اس پر تفتیش کرنے کی فلائٹ ہے اس پر تفتیش کرنے کی ضرورت ہے ورنہ پر آسے اٹھ جاؤں گا ایجاز خان کو سن لیجے ایجاز خان کو سن لیجے ایجاز خان کو سن لیجے ایجاز خان کو سن لیتا ہے ہم ایک قٹ ہم ساتھ ہیں تو کوشش یہ کریں اس پر تفتیشن میں بھی ہمارے ساتھ آپ کام دینے کا پریاس کریں کھول جنبانس کو آپ نے ایک سوچنا کی پاوٹ ہے کوشش ہو لیجے وہ جو مسلمان کو مارا گیا ہے سر ویڈیو بنا کے ان کا بھی تو شر اس سے پہلے بہت سارے ہندو گورک شک مارے گئے ہیں اس وقت بھی وہ بھی اکیلے سے بچھا رہے ہیں آپ ایک بات نہ کریں ایجاز خان کو سن لیجے اس نے بیس سالوں میں تیس سالوں میں آج ہزاروں کی تعداد میں گورک شک مارتی گئے اس پہ تو آپ کو یاد نہیں آیا آج ایک وقت کی کسی کارن سے میں نے تو کسی پیپر میں نہیں پڑا میں نے کسی پیپر میں نہیں پڑا کہ جوڑت سے مارا گیا ہو میں نے کہیں نے دیکھا ایک حادثہ ہے ایک حادثہ ہے اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو مار دیا گیا تمہیں کو یاد نہیں آئی کیا پریم شکلہ کے پاس چلتے ہیں اور آپ نے آج جو مدہ اٹھایا اور ہم چاہیں گے ایجاز خان کو سن لینے دیجئے پلیز ایسے نہیں شور شرابہ نہیں ایجاز اپنی بات آپ کہیے اس کے بعد مجھے پریم شکلہ جی کے پاس بھی جانا ہے ہاں آبے جی آپ کے پاس آ رہا ہوں آدیتیا جی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں نے آپ کا سب سے بڑا پرابلم سال کیا ہے آپ کا کام کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں ہم سب مل کے رہے سیکلر کنٹری ہے ہم ایک رہے نہ کہ ہم لوگ ایک دوسرے کی جان لیں اور ایسے ویڈیو جو آ رہے آپ بھی جانتے ہیں یوٹ سوشل میڈیا پر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہندو مسلمان کیا ہو رہا ہے اس سے ہم لوگ سو سال اور پیچھے چلے جائیں گے سر ہمارا دیش آگے جانا چاہیے ورنہ کوئی کنٹری آ کے ہمارے سر پر بیٹے گی اور ہم سب پھر سے گلام بن جائیں گے ٹھیک ہے پریم شکلہ جی ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں بی جے پی نیتا پریم شکلہ پریم شکلہ جی موڈی جی اور یوگی جی کو چنوٹی دی گئی ہے ایک ٹی وی ایکٹر کی طرف سے اس چنوٹی کو لے کر کے آپ کیا کہنا چاہیں گے آپ کا ریاکشن کیا ہے درسل ایسا ہے جو چنوٹی والا ویڈیو جو میں دیکھ رہا ہوں اور ایزاد کھانا جو ٹی ویژن پر بول رہے ہیں دونوں کی روڈا بھاسی بات پر ایک طرف سے تو کر رہے ہیں یوگی جی اور موڈی جی کو چنوٹی دینے کے لیے ایک جیسے کوئی منڈوک جو ہے وہ میں کو چنوٹی دے وہ والی صرفی ان کی ہے اور اس میں جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مدد کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ میں یہ گو ہوتے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا سمرتہ آفید انہوں نے جو کہا ہے کہ بھائی 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 پھلانے اروڑا کے اور پھلانے ان کے ان کے بوچڑ کھانے چل رہے ہیں تو بھی دی سممت بوچڑ کھانوں پر کسی نے کوئی پرتبند نہیں لگایا ہے اوہید بوچڑ کھانوں پر پرتبند ہے ایک دوسرا گو ہتیا کا مسئلہ اگر یہ ستو سمرتہ کور سانبوت والے ہوتے تو ممبئی ائرپورٹ سے خریدے میں اگر رسید تھی اس کی ایک شکایت کرتے گی ہاں یہ دی جو ہے گو شکایت کی تو کی ہے یہ سامان جو ہے وہ اس پر مجھے پرتبند ہے تو کارروائی کرنی جی تو نہیں کر رہے ہیں اُلٹا جو ہے وہ چنوٹی دے رہے ہیں اور چنوٹی دے رہے ہیں کہ گو ہتیا کا جو بیروت کر رہے ہیں وہ لوگ دیش کو پانٹ رہے ہیں اس دیش میں جہاں گو ہتیا کے سامانے ہیں باقائدہ کانون ملی میری آواز چالو کرو مجھے پریم شکلہ کی آواز نہیں آرہی ہے سب یہ گو ہتیا کو سلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ارادہ بہت ساف ہے برنہ میں اُل جاؤں گا میں بول رہا ہوں ابھی ہمارے ہمارے محلوم ایک اعزاد دیا رہتے تھے ان کو جب تک کوئی دو تھپڑ نہ مارتے تب تک ناراض رہتے تھے جیسے آپ نے آپ نے جو ہے دیکھا ہوں اور یہ اعزاد خان وہ ہے جو ہم کوئی تھپڑ نہیں مارتے تھے پریم شکلہ جی آپ کی دوارتے ہیں تو یہ اعزاد خان کی بھی دخوابہ ہی دکھتی ہے نہیں آپ ایسی حرکتیں کریں گے ارے سر کہاں رہتے ہو آپ ہمارا نام اعزاد خان ہے اور آپ جیسے لوگی شہر میں دنگے کرواتے ہیں آپ جیسے لوگی یہ سب کرواتے ہیں ارے تمہیں را نام بھی پریم شکلہ ہے ایک گو مار کے دکھاؤ کتنا تھپڑ ماروں گا آپ کا چہرہ ٹھیک ہو جائے گا ارے ہم گو مارتے ہی نہیں ہیں ہم گائے ماتا گا گو سی نہیں کھاتے آپ اعزاد خان تو ہم بھی پریم شکلہ ہے ہم تو یہ کھاتے ہیں نہیں تو اس لیے تو نا ارے پریم شکلہ ہے ہم ایک بنیادی مسئلے پر بحث کر رہے ہیں پریم جی میں آسکت ہوں گا اس طرح سے فیمس ہو جاتے ہیں میرا نام لے لے کے پریم جی مدہ بھی تو سنیے نا پریم جی مدہ بھی سنیے آپ ایسا اگریسیف ہونے سے کام نہیں چلے گا ان کو کھانٹیے لائن سے اٹھائیے بھائی پریم شکلہ رہے گا تو ہم اٹھ جا رہے اچھا ایجاز میرے ایک سوال کا اچھا رکھئے ایک نا رکھئے ایجاز ایک نا رکھئے آپ ایجاز 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 آپ جی جی کو چنوٹی دیں گے کہ میرا کیا اکھاڑ لگے یوگی جی کو چنوٹی دیں گے مجھے بھلایا ہے تو پارٹیسپیٹ تو کرنے جی جیے ایجاز کھان کون ہے ابھی جی آپ کے پاس آ رہا ہوں میں ابھی جی آپ کے پاس آ رہا ہوں میں چلی ایجاز تو ہماری ڈیویٹ چھوڑ کر کے گئے ہیں لیکن تیم شکلہ جی ایک بنیادی سوال ہے حالانکہ ان کا کہنے کا طریقہ بالکل غلط تھا اس کی ہم نندہ کرتے ہیں جن شبدوں میں کہا گیا اس کی بھی ہم نندہ کرتے ہیں کہ پردان منطری کو اور ایک صوبے کے مکھے منطری کو انہوں نے سیدھے طور پر چیلنج کیا لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سماج کو باٹنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن چونکہ سبتہ میں آپ ہیں تو آپ کی کیا یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ایسے ایلیمنٹ کے بارے میں پتا لگائیں ان کے خلاف اجید کروائی کریں نشید طور پر لیکن آپ شکایت آپ چنونتی دے رہے ہیں شکایت کرنا ہمارے قانونی ویبستہ میں یہ کہیں کوئی چیز پر نہیں سوچت کرتے ہیں کوئی عوید یہاں پر کارے ہو رہا ہے اس پر بہدانی کارروائی ہونی چاہیے یہ مان ایک مانگ ہے چلوتی دینا کہ پران منطری میرا کیا کر لیں گے اب ایدوبے جی سماج کو کون باٹھ رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اجاز کا اشارہ کس کی طرف ہے اب ایدوبے جی سماج کو کون باٹھ رہا ہے اندو مسلم کے نام پر اب ایدوبے ایسے جو لوگ ہیں وہ بارم بارم آسنے کا پریاست کر رہے ہیں آپ راشد جی راشد جی اپیکشہ یہ تھی کہ دس سیکنڈ مجھے آپ پہلے دیتے پہ کچھ پہت پر بہت پرکاش ڈالتا ڈیبیٹ پر آپ جانتے ہیں ابھی تین دن پہلے کیا ہوا ہے تین دن پہلے گوہ میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کے علائی ہے مہاراشتوادی گومانتک پارٹی اس نے ایک گمبیر آروپ لگایا اس نے یہ کہا کہ مہدی جی کی سرکار اور پاریکر ساپ کی سرکار دونوں کا جوائنٹ وینچر ہے اور گوونش کو کٹا جا رہا ہے یہ کمپنی ہے جوائنٹ وینچر کی اور گوونش کو کٹا جا رہا ہے یہ کمپنی ہے جوائنٹ وینچر کی یہ گوہ میڈ کمپلیکس لیمیٹیڈ تو گوہ میڈ کمپلیکس لیمیٹیڈ is a گورنمنٹ انڈلٹیکنگ we shares holding jointly by the state گورنمنٹ of گوہ and گورنمنٹ of انڈیا ایک سو پچاس گوونش هارتی جنتا پارٹی کھڑی ہوتی ہے شیفٹ میں کٹے جاتے ہیں وہاں بیجے پی کی سرکار اور کی منٹی کی سرکار کن پر بندگی کنگرس کی بندگی گی ایک سینا 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 آپ کی آواز میں ایک سپورٹ کا اجاز خان کو لے کر کے جو اس طرح کے شب کو احسنال کرے اگر آپ کو مرد ہوں مائی کے لال ہوں موڑی جی لوگی جی اور گور اکشت یہ ہے حالے دیویسن یہ بیک ہے اس کے خلاف کا بھائی کیجئے ایسی زبان والے کا سمجھان آپ کیسے کر سکتے ہیں ہندوستان میں رہ کریں میں نہیں جانتا اجاز خان کون ہے ایک منت ایک منت دوائی جی میں نہیں جانتا راشد خان کون ہے اسے کس کو چیلنج کیا ہے میں راشد راشمی ہوں اجاز خان وہ ہے اجاز صاحب نے جس لینگویج کا استعمال کیا ہے وہ بلکل میار سے گری ہوئی ہے اس طرح کا چیلنج آپ ہمارے دیش کے پردھان منتری کو یا صوبے کے مکم منتری کو آپ نہیں دے سکتے آپ کو کوئی بات کرنی ہے تو شرافت سے بات کیجئے اور اس طرح سے یہ بطرحی تادیل اس طرح سے ڈیمیٹ چھوڑ رہ گیا ہے وہ کیا کہے کیا اچھا کرے گا جو کوئی جنرے پرداشت نہیں کرتا کہہ رہا ہے کہ گاہے کٹی جا رہی ہے جبکہ اندرکی اور راج کی سرکار مل کر گاہے کٹی آپ لوگ کیا کر رہے دھرنا کیوں نہیں دیتے پرلیمنٹ کے ساتھ ہیں پرداشت نہیں بھاسر کرتے ٹی وی پی آ کر کے اگر ہمات ہے تو پرلیمنٹ بند کروا ہو نا پرلیمنٹ کے ساتھ نے دھرنا دینا رہا ہول گاندھی کہ پورے دیش میں گاہے کی تعلق سے ایک کانون بناو ٹی وی پہ مولنے سے کچھ نہیں ہوگا اے بھارتی جنگ کا پارٹی کا دھرنا ہے بھارتی جنگ کا پارٹی نے ساتھ سیر پلا دیا اتر پرداشت میں آپ کو کھا چکر میں پڑھو وہ گاہے کہ وہ اس پر کون بولتا ہے بتائیے مجھے کیرلہ کا بھارتی جنگ کا پارٹی کا دھرنا ہے کہ میں کھاپ میں سرکھوں گا کہ ہندوستار میں گاہے پرداشت پسید گھوشت کیجئے پورے پورے میں آوازی کی پہلے سبنا بند کر دیجئے ایک کھلے سے بہرانے سے کچھ نہیں ہوگا دوے جی آپ تو ایک قانون پاس کر رہیے یہ پورے پچید میں گاہے پہلے پیجے پہلے کوئی سرکاں انصار بھائی ابائی دوبے جی ایک میں ڈکیے آپ دیکھیں انصار بھائی اسلام میں گصہ حرام ہے اور دوسری بات یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہم مدد سے بھی بھٹا کر رہا ہے پرم شکلہ کے پاس چلتے ہیں ایک میں ڈکیے پرم شکلہ جی ایک بنیادی مسئلہ تو صحیح ہے دیکھیں طریقہ غلط ہے لیکن مسئلہ تو صحیح ہے کیا یہ جو منٹی ناشنل کمپنی ہے حالی ڈیویٹسن اس کے خلاف یا اسے بند کرنے کے خلاف آپ آواز اٹھائیں گے ارے راشن جی بہت ساری کمپنیاں ہندوستان کی سوال میں نے پرم شکلہ جی سے پوچھا ہے پرم شکلہ جی کو ایکسپورٹ بھی کر رہی ہے آپ اٹھا کر جنگ لیجئے مینسٹری میں اپنا جواب سن لیجئے ابھائی جی ہم لوگ کو بھی جو ہے جنہا ابھائی ہونے دیجئے بیان تو تینے دیجئے پتہ پہ دینے دیجئے جواب دینے دیجئے بھئی یا بابو جنہا جواب دینے دیجئے دیکھیں مہاراست میں ہندوستان میں دو حد تک قانون بنا دیا تو قانون بننے میں ان کو انیسو اٹھانگر سے دو ہزار چودہ سولہ سال تک مہاراست میں آپ قانون پر کیوں بیٹھے تھے یہ دونوں پارٹیوں نے آپ سے سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں ابھائی جی آپ پریم شکلہ جی بمبائی میں آپ کی سرکار ہے کیا کلکار روائی ہے بتائیے لیکن آپ کرپا کر کے مجھے بتائیے کہ وہاں آپ جنہے گو رکھوں گو رکھوں اگلیم کو پارٹ کرنے میں جسے بہت آپ نے سیدھے سوال پریم شکلہ جی بیٹھ کیا آپ کاروائی کریں گے پریم شکلہ جی مہاراست میں آپ کی سرکار ہے کیا کاروائی کریں گے ایک منٹ ہاں یا نا کاروائی کریں گے یا نہیں کل انکواری سیٹ ہو جائے گی ایک منٹ کل انکواری سیٹ ہو جائے گی شروعات ہو جائے گی انویسٹکیشن کے ایک منٹ آپ کے پاس ہے ابھی فیکس کیجئے بھی پتا چل جائے گا شروعات ہو جائے گا کہ وہ خود گو گائے کے ماس کی بری ہوئی گائے کی خال کی بری ہوئی بیلٹ پہن رہے وہ ایک طرح سے ہندوستان میں کسی طرح سے بھی ہماری دھارمی جو جس پرکاس انہوں نے دکھایا ہے اور بھارت سرکار کو بھی ساتھ ساتھ ہم نوٹیس دیں گے اس کے اندر کل جو ایف آئی آر ہم درج کر آئیں گے اس کے اندر ڈلی میں تو پوشی کریں گے تو سور کی چملی کا پاہنے ہم کو کیا پتی ہو سکتی آوائے دنا ہو جی بالکل کل ہمیں سیکرو کمسنی آئے اس کے پر آن دو انگیوستان پریاس کل سے شروع کریں گے ضرور اور اس کے اوپر کل جو ایکسپورٹ کر رہی یہ کائے چملے کو مولانا انصار رضا آپ سبی بہت برشکیہ حالانکہ پندرہ منٹ کے بعد اجاز خان ہماری ڈیبیٹ چھوڑ کر کے چلے گئے تھے لیکن اتنا ضرور کہنا ہوگا بنیادی مسئلے لاکھ آپ اٹھائیں لیکن اسے کہنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے پردھان منطری جیسے پد کا اور مکہ منطری جیسے پد کا اپنا ایک اقبال ہوتا ہے اور وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ نے ایسے شدوں کا استعمال کیا جائے